السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ان دوستوں کو بدھائی جن کا ایمان کرونا کی وجہ سے جوش مار رہا ہے اُبل رہا ہے اُفہان مار رہا ہے وہ لوگ جمعہ کی نماز خاص طور سے مسجد میں پڑھنے کے لیے بزد ہیں سال کے بارہ مہینے ہفتے کے سات دن اور دن میں پانچ بار مسجد آتے ہوں یا نہ آتے ہوں لیکن جمعہ کے لیے بزد ہیں دوستو اس وقت ہمارے سامنے دو اہم چیزیں ہیں ایک طرف ہمارے لیے نیشنل رسپونسپلیٹی یعنی قومی ذمہ داری ہمارے سامنے ہیں اور دوسری دینی ملی اخلاقی ذمہ داری ہے میں نے دو ہی حصوں میں ان چیزوں کو باتا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیشنل رسپونسپلیٹی کی جب ہم لوگ دھرنا پردشن کرتے ہیں یا آپ لوگ کرتے ہیں اور ہم لوگ کور کرنے آتے ہیں تو آپ لوگوں کا سب سے پہلے یہ دعویٰ ہوتا ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ ملک آپ کا ہے اور یقیناً آپ کا ہے یہ ملک جس طرح دوسرے لوگوں کا ہے اس طرح آپ کا بھی ملک ہے تو آپ کا دعویٰ بیجا نہیں بلکہ بجا ہے لیکن اس ملک کے حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے اس ملک کے قانون کو بچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے اس ملک کے شہریوں کو بچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے غلطی سے بھی کسی بھی بھائی کو کرونا ہو گیا جانے انجانے میں ہو گیا تو یہ یقیناً اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ کرونا کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ چھوہ چھوٹ سے فیل رہا ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ زد چھوڑیں آپ یاد کریں اسلام ایک ایسا مذہب ہے ہمارا اور آپ کا اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے مذہب آیا ہوا ہے day of judgment جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تک تک کے لیے یہ مذہب ہے یہ مذہب عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا beginning سے ہے اور ending تک رہے گا تو ہمارا دعویٰ جب یہ ہے تو کم سے کم اس سلسلے میں قرآن اور حدیث موجود ہوں گے اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آقا فرماتے ہیں لا عدوہ ولا طیرہ ایک اور حدیث ہے لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے کوئی بیماری چھوہ چھوٹ نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ معلم کائنات نے مجزوم لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے یہ پہلی حدیث ہے دوسری حدیث جب تعاون فیل گیا آقا کے زمانے میں تو روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ تعاون کی جگہ پر ہیں وہ لوگ وہی رہیں اور جو لوگ باہر کے ہیں وہ تعاون جہاں فیلہ ہے وہاں نہ آئیں دو حدیثیں ہیں ولما بیان فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ بالکل قوی ہے اور دوسری حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ ضعیف ہے اسی طرح سے ولما فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ سچائی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہے گا تب تک کوئی بیماری کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتی ہے اور دوسری حدیث احتیاط کے لیے اسی لیے آج ہم بات کریں گے توقل اور تدبیر کی تدبیر کیا ہے کہ ہم ماسک لگائیں تدبیر کیا ہے کہ جو سرکار کے طرف سے گائیڈ لائن آ رہی ہے اس کو ہم فالو کریں تدبیر کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں تدبیر کیا ہے کہ ہم سینٹائز کریں تدبیر کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھویں بار بار دھویں اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب صفائی کی تعلیم دیتا ہے اور نظافت و نسبل ایمان یہ آپ کا دعویٰ ہے تو اس دعویٰ میں آپ جمع رہیے اور آج یہ قومی ذمہ داری بھی ہے آپ کی برادران وطن کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے ملک کو بچانے کے لیے ملک کو سمارنے کے لیے آپ آگے آئیں اور جہاں تک رہی بات مساجد کو آباب کرنے کی مولانا عرشد مدنی مولانا زیاؤر رحمان علیمی غلام مصطفیٰ ازہری مولانا جی شاہ نقتر مصواحی جمعیت اہل حدیث جمعیت علماء دیوبن تمام لوگوں کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں ازان دیں لیکن جب سرکار نے کہا ہے کہ بھیورے نہ جمع کریں جو لوگ مسجد کے امام ہیں مسجد کے خادم ہیں مسجد کی صفائی سترائی کرتے ہیں دو چار پانچے لوگ نماز پڑھیں کس نے بنا کیا آپ کو سرکار آپ کو نماز پڑھنے سے بلکل نہیں روک رہی ہے اور سرکار روک بھی نہیں سکتی ہے آپ کو نماز پڑھنے سے آپ لوگ جو سیحت مند لوگ ہیں جو مسجد میں کورنٹائن آل لیڈی ہیں وہ تو وہی نماز پڑھیں گے ان کو کس نے روکا ہے نماز پڑھنے سے آپ نماز پڑھیں آپ ازان دیں لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں بھیڑ لگا دیتے ہیں ابھی کرلک سے خبر آئی بیہار سے خبر آئی دہرادون سے خبر آئی آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں قانون کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں آپ کا مذہب المشکت تجلیب تحسیر پریشانی آسانیہ کھیش کر کے لاتی ہے اور از ضرورت و طبیح المحضورات ضرورت اجاد کی ماں ہے آپ کا مذہب اس چیز کی تعلیم دیتا ہے آپ اس پر عمل کریں اور آپ یاد رکھیں من قتل نفساں بغیر نفس نو فسادن فل آرد فکان نو قتل ناس جمیع قانون کی مخالفت کر کے آپ زمین پر فساد بربا نہ کریں کسی کے لئے تباہی کا ذریعہ نہ بنیں کسی کے لئے بربادی کا ذریعہ نہ بنیں اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی عمل آپ نہ کریں جس سے کسی کو پریشانی ہو آپ نماز پڑھیں کس نے منع کیا آپ کو آپ نماز پڑھئے میرے بھائی نماز کسی نے آپ کو پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے قرآن شریف میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑھائے آج لوگ کرونا کا مذاق اڑھا رہے ہیں مندہ کا ذوہ کا یہ عربی کا معقول ہے کہ جو ہنسے گا اس پر ہنسا جائے گا میں تو کسی کا مذاق مت اڑھائیے اور آپ یہ دعا کریں اللہ رب العالمین سے فلا فولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نپالے ہیں اور آپ ہی تو پڑھتے ہیں میرے بھائیو کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں اب تو بیان آ چکا ہے کہ چار پانچ لوگوں میں جماعت ہو جائے گی آپ جماعت کریں کس نے آپ کو جماعت منع کیا ہے لیکن یہ زد چھوڑ دیں زد اچھی چیز نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی قانون کی حفاظت کریں اور جو لوگ گھروں میں ہیں وہ لوگ گھروں میں نماز قائم کریں فردن فردن نہیں نماز قائم کریں اگر باپ ہے بچہ ہے بیوی ہے باپ امامت کرائے بچے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو بیوی اس کے تیچھے کھڑی ہو آپ سب لوگ گھروں میں نماز قائم کریں نماز قائم کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو ہمارے ملک پر مصیبت آئی ہے یہ جو ہماری دنیا پر مصیبت آئی ہے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے اگر ان کے لئے ہدایت مقدر ہے ورنہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے ان کو نشت و نابوت کر دے جو لوگ زمین میں فساد فیل آ رہے ہیں اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہ تیرے بندے آج تجھ سے رو کر گڑ گڑا کر سوال کر رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی سوالوں کو قبول فرما لیکن جو لوگ رات کے دو بجے تین بجے چار بجے مائیت میں آزان دیتے ہیں وہ لوگ اس سے بچیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے میرا اپیسوٹ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ضرور اس کو آپ آگے شیئر کریں فارویٹ کریں ان لوگوں کو بتائیں آمین وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ